حکومت نے سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی کوششیں تیز کر دی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس منظوری کے لیے کابینہ میں پیش کے جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی کی کلوز اور تین کے تحت جاری کردہ حکم کے خلاف اپیل کا حق بھی آرڈیننس میں شامل کیا گیا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس کے نفاظ سے عدلیہ میں جو بھی کاروائی ہوگی اس کا ٹرانسکرپ تیار ہوگا جو عوام کے لیے دستیاب بھی ہوگا اس سے عدالتی عمل میں مزید شفافیت پیدا ہوگی مقدمات کی میرٹ پر سمات اور انہیں نپٹانے کو یقینی بنانے کے لیے کمیٹی کے اندر بہتری لائی جا رہی ہے حکومت نے سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی کوششیں تیز کر دی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس منظوری کے لیے کابینہ میں پیش کے جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی کی کلوز اور تین کے تحت جاری کردہ حکم کے خلاف اپیل کا حق بھی آرڈیننس میں شامل کیا گیا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس کے نفاظ سے عدلیہ میں جو بھی کاروائی ہوگی اس کا ٹرانسکرپ تیار ہوگا جو عوام کے لیے دستیاب بھی ہوگا اس سے عدالتی عمل میں مزید شفافیت پیدا ہوگی مقدمات کی میریٹ پر سماعت اور انہیں نپٹانے کو یقینی بنانے کے لیے کمیٹی کے اندر بہتری لائی جا رہی ہے